بسم اللہ الرحمن الرحیم پچانہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی ہر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ہر بندے دوسدہ روگ نہیں ہم پنجابی میں یہ کہتے ہیں تو ایک تو عزت جو ہے وہ معاملہ آہ ہے جناب سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا کیا طریقے تھے کیا معاملہ تھے کس طرح وہ نیچے آئے ان کو میں ذرا وہ کہتے ہیں کٹی تو شاٹ جس کو کہتے ہیں کہ کس صاحب مختصر میں مختصر ان آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت معاملہ جو ہیں وہ بڑے زوروں کے اوپر ہیں عمران خان صاحب کو دو ٹوک انداز میں موسٹ ریلیونٹ آدمی نے موں کے اوپر بیٹھ کے یہ بتا دیا ہے کہ اگلا آرمی چیف یہ دو ان کو نام سنائے گے میں ظاہر ہے کہ وہ نام نہیں بتا سکتا یہ دو نام ان کو بتائے گے کہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا تم یہ الفاظ ہے کوٹ ان کوٹ آپ اگر زد لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ان کی طرف سے بھی پہلے وہ تھا نا پھر دوسرا نام انہوں نے دے دیا یہ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی ساری جو گزارشات تھی میں آپ کے حضور پیش کر چکا ہوں کل تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زد لگا کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ ہماری بھی زد ہے کہ اگر جو چیف ہوگا وہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا تو اب وہ بھی بڑی جو دو ہوگا جو دو نام ان کو عمران خان صاحب کو بتائے گئے ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل ہیں وہ ٹیکنیکل اس لیے ہیں کہ اگر تو کیونکہ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جو وزارت دفاع ہے اور جو وزارت قانون ہے یہ بیٹھ کے شباشرک صاحب نے ان کو ہدایت دی ہیں کہ ذرا وہ انتیس مئی والا جو معاملہ ہے نا وہ جو سپریم پورٹ نے چھ مینے کی جو مولت دی تھی ایکسٹینشن دی تھی خود سے اور پھر قانون سازی ہوئی تھی وہ نافذل عمل کب سے ہوا اور یہ انتیس مئی کو ہی بنتی ہے انتیس مئی دو ہزارتائیس کی وہ ڈیٹ بنتی ہے یا پھر ہمیں مطلب وہ سپریم کورٹ کے بجائے پارلیمان نے جو ایکٹ پاس کیا تھا اس کے زمن میں یہ معاملات دیکھنے ہیں اور بھی ایک آدھ برانچ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ سرکاری برانچ ہے جو قانونی ایک برانچ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے اس معاملے کے اوپر اور شباہ شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ معاملات جس طرف چل رہے ہیں تو جس طرح پاکستان میں ایک کہلیں کہ ایمرجنسی والی صورتحال پاکستان آفت زدہ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایک ہنگامی صورتحال ڈیکلئر کر دے پاکستان کے اندر ایک ایمرجنسی ایمرجنسی ڈیکلئر کر دے اوفیشلی کہ جی کہ جو سلاب ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں ظاہر ہے کہ لہور اسلامباد فیصلہباد یا پنجاب کے وہ جو غیر متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر بیٹھ کے ہمیں یہ سمجھ نہیں لگ سکتی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کا کیا حال ہے کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ کوئی یہ نہیں سندھ میں سب ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا اور وہ مثال انہوں نے یوں دی کہ اگر لڑکانہ میں اگر پانی ہے انہوں نے مثال دی تو دادو والے اگر اپروچ کر رہے ہیں مطلب کر سکتے تھے بچانے کے لیے لیکن دادو والے بھی گرے ہوئے ہیں تو سندھ مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کے بہت برے حالات ہیں اور جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لہور پشور بیٹھ کے یا اسلامباد بیٹھ کے نہیں لگایا جا سکتا وہاں پر جانا ضروری ہے حامد میر صاحب وہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کے پروگرام دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے گھر بیٹھ کے نہیں ویسے اندازے ہوتے ظاہر ہے کہ جتن لاغس ہوتن جانے تو جس تن پر گزر رہی ہو اسی کو پتا ہوتا ہے تو چونکہ گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ فیس کر رہی ہیں صورتحال کو تو وہ اس کو ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنا چاہ رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ اس ایمرجنسی میں جو ہے وہ آپ کا رہنا ضروری ہے کسی کو وہ کہہ رہے ہیں تو اب پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو دونوں صورتوں میں جو دو نام امران خان صاحب کو بتائے گئے ہیں وہ اگر پہلی صورت نہیں ہوتی کہ انتیس مئی والا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر وہ پہلی آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی اور اگر مطلب یہ کہ انتیس مئی والی جو انتیس مئی دو ہزار تیس تک معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپشن نمبر ٹو اڈاپٹ کی جائے گی اور ان دونوں اور ان دونوں ناموں سے جو امران خان صاحب ہیں وہ ان کی جان نکلتی ہے تو امران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد ایک سابق وزیر اعظم ایک پالیٹیشن آپ تسلیم کرنا پڑے گا ان کو کہ وہ پالیٹیشن ہے وہ واحد پاکستان کے پالیٹیشن ہے جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو بقاعدہ بقاعدہ ایک تنازع کی شکل دے دی ہے تو وہ بڑا گرم محول کے اندر امران خان صاحب کو موسٹ ریلیمنٹ آدمی نے اب موسٹ ریلیمنٹ آدمی کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں کر کے آپ پہنچ جائیں گے کس نے ان کو موں کے اوپر بیٹھ کے گا کہ پائنہ دو نے اور یہ آپشن نمبر ون اور یہ آپشن نمبر ٹو اب یہ اس پر جو ہم یار دوست ہیں انہوں نے جب ذہن لڑایا کہ آپشن ون کیوں بتائے گی اور آپشن ٹو یہ کیا سہین ہے تو مطلب چائز تو ایک ہی ہوتی ہے نا تو حالانکہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دینجٹ سے نکلنا چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جھجٹ نہیں ہے یہ وزیراعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیراعظم کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے وزیراعظم کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے وزیراعظم کا یہ سواب دیدی اختیار ہے سواب دیدی اختیار کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے وہ کہ جی وہ نام ادھر سے آتے ہیں وزیراعظم پابند نہیں ہوتا کہ جی جو نام نیچے سے ہیں انہی میں سے کسی کو سیلیکٹ کرنا ہے دو شرائط ہیں پہلی شرط کہ وہ لیفٹننٹ جنرل ہو تری سٹارٹ جنرل ہو دوسری شرط کہ اس نے کور کمانڈ کی ہو ایک سال بس اور کوئی وزیراعظم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی کہ وہ جو نیچے سے نام جو جی ای اچ کیو سے یا وزارت دفاع سے آئیں گے ان سے باہر نہیں جا سکتے سر وزیراعظم باہر جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں سیول آثارٹی ہماری ہے ہی نہیں اور جنہوں نے وہ پاور ایکسرسائز کی انہوں نے بھی کیا کھٹ لیا تو لہٰذا یہ جو صدائے ہوئے ہمارے پولیٹیشن ہیں خاج آصف صاحب ان میں سے ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ میں احترام کرتا ہوں ان کا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ عوام کا حق حکمیت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل اسی طرح اس طرح شباز شریف صاحب نہیں ہے یہ ایک علیہ دا سے بحث ہے یہ سیول جو سپریمیسی ہے یا سیول آثارٹی جو اس کی بالا دستی ہے یہ ایک علیہ دا سے بحث ہے لیکن کیا کیا جائے کہ جب حکومت خود ہمارا حق جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مزیر اعظم کو جو اختیار کہ بھئی ہونکی کریے تو یہ اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں کہ گورنمنٹ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا ہے کہ جی کہ وہ جو نام بیجیں گے ہم تو اس جنجڑ سے نکلنا چاہتے ہیں وہ خود بیج دیں ہمیں ہم لگا دیں گے ہم نے تو نوٹیفکیشن ہی کرنا ہے تو وہ اب سوال ہے کہ وہاں پر دو آپشنیں کیوں ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپشن نمبر ون کیوں ہے اور آپشن نمبر ون ہے کہ راستہ وہ نکلے انہتیس مئی والا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی وہ تو ایک قانون کی تشریح ہوگی نا معاملے کی اور اس کے اوپر تین جو سرکار پاکستان کے جو تین دو وزارتیں اور ایک جو ہے برانچ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے ریزلٹ نکلائے گا انقریب نکلائے گا اور آپشن نمبر ون وہ ہے کہ اگر انہتیس مئی دو ہزار تیس تک معاملات نہیں جاتے تو پھر آپشن نمبر ٹو وہ ہوگی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے جناب ہمیں چھوڑے کہہ رہے سے کہ نہیں یہ یہ ہوگا تو مجھے قبول ہے پائن انہوں نے کہا پائن جلی بسترہ چکو گول کرو شاباش پندرہ منٹان دے وچ کام خراب تو یہ ہوئی تھی وہ والی ملاقات اور انہیں کہہ کہ پائن تجھے کل دے آن دے آج جاؤ میں یہ ہو جاؤں گا خطرناک میں نے پھر جناب سڑکوں پہ فیصلے ہوں گئے انہوں نے کہا جی کر لو یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے آپس میں دوست بیٹھ کے انفرمیشن جو آئی تھی وہ تو وہ اس کو انفرمیشن کو تھوڑا سا ویلیو ایٹ بھی کرنا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے منیمم کوشش کرنی ہوتی ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ لابنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی کچھ چیزیں میسیجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں صحافی استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں جانے ان جانے میں تو اس لیے وہ پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو قابل تبار آپ کے دوست ہوتے ہیں ویازہ تو جنرلیسٹ ایک دوسرے کے اوپرے تبار نہیں کرتے خبر کے معاملے میں لیکن میرے دوست ماشاءاللہ اس طرح سے کہ ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تو میں نے دو تین دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو بتا رہا تھا یہ انفرمیشن ہے اور یہ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے کہ آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو یہ کیا ہے تو وہ اس کے اوپر اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو عمران خان صاحب وہاں پر میرے دوست ہیں کہ میں آپ کو نام بتا دوں فیسن وڑائچ صاحب وہ کہتے ہیں مجھے کہ یار کہ گل لگی ہے کہ اس کا میں نے پھر ترجمہ پنجابی میں کیا وہ ترجمہ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس اینی لگوا سکے تھے آخر میں اسی کے اوپر آمین کہنا پڑا میں لینڈ جلوا آتے انٹرویو کرتے میں اپنی مرضی کی تھی مرضی تو ہوتی کہ جو نام آیا تھا ندیم انجم صاحب ان کی جگہ کی اوپر آپ کوئی اور نام پھر لگا دیتے ہیں پوائنٹ کر دیتے تو وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے آپ کے گھڑوں میں گھٹوں میں اتنی جان تھی کہ آپ اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس ای نہیں لگوا سکے ویسے آپ باتیں کیا کرتے تھے میں عربی چیف کا فرق کر دوں گا جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب نے وہ اپنی بپتہ سنائی کہ مجھے زہر السلام صاحب پڑ گئے مجھے فلانے جناب وہ پڑ گئے کہ جی ستیفہ دے تو یہ کریں وہ کریں مجھے کہا ہوتا تو میں ستیفہ دے دیتا میں وزیر اعظم تھا مجھے بتائے بغیر اگر کارگل کی اوپر چڑھائی کی ہوتی تو میں سب کو فائر کر دیتا تو کر دینا سی پائی آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ ڈی جی نہیں لانا یہ ڈی جی یہی رہے گا انہوں نے کہا پھائے نا موجان لٹو تو پھر کر دینا سی نا تو نہیں کر سکے باتیں کرنے کے لئے یہ بڑی آسان ہوتی ہیں جب اس طرح کے کام کر کے پھر بھٹو بننا پڑتا یا نماز شریف بھی طرح جناب ہیں جلا وطنی تو یہ معاملات ہوتے ہیں یا جلا وطنی سے پہلے جو ہے وہ اٹک کلا تو خان صاحب تو جناب سادہ حوالات سے تھر تھر کامتے ہیں مطلب کہاں اٹک کلا اور کہاں پہ یہ سادہ حوالات اور بلکہ سادہ حوالات چھوڑیں وہ کیا بچارہ تھا شباز گل کے حالات سن کے پہنے تھر تھر کام رہے ہیں اور جناب اس نکرچ تھے اس کمرچ انہوں درخواست تھے انہوں فون مجھے بچاؤ ایڈ ڈاپل وان تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ آپ وزیریعظم ہوتے ہوئے یہ عمران خان صاحب تو اپنا ڈی جی نہیں لکوا سکے تو اب حکومت سے نکل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرے ناک ہو گیا ہوں میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ تو کون لگائے گا سر کون لگانے دے گا آپ کو اور وہ بلکل ٹھیک انہوں نے پھر کیا کہ پہن شاہ بھائی چندی تو اب عمران خان صاحب کی یہ حالت دیکھ کے کہ وزیر وہ آرمی چیف تو موخر کرتے ہیں اللہ لگائی اللہ لگائی تو سر وہ زادی کوڑ کے لی چھتیرہ نو جپے اب ان کو آپ کہنا چاہے کوئی کہ یہ عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہے تو اس کی مرضی ہے اگر کوئی ثابت کرنا چاہے کہ انہوں نے پاکستان کی پالٹکس کے رولز آف بزنس تبدیل کر دی ہیں تو پھر اس کو جناب اکتیس طوبوں کی سلامی دیں بلکہ ساڑھے کتی کر لو اور اگر یہ کہنا چاہے کہ عمران خان کی سیاست اس طرح نے کر دی انہوں نے کہ وہ ایک بات کہتا سارے اس کے پیچھے دوڑنا چروع ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ سلام مطلب سادہ سا اس کا جواب یہ بنتا ہے ان ساری باتوں کا کہ خان صاحب آپ نے پھر میرا مطلب ہے کہ آجیں خطرنا کوئی دکھا دیں آپ کو پاکستان کی سیول گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ یا سیاسی لوگ بھی آپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ بھی اور پاکستان کے غیر سیاسی قوتیں بھی پاکستان کی غیر سیاسی قوتیں بھی آپ کو کہہ رہی ہیں یہ جو میرا مطلب ہے وہ جس جس میں احوال سنا رہا ہوں کہ ان چھٹکی مار کے کہا کہ چلو شابش جو دل گردہ کرو تو پھر دل جو آپ کا کرتا وہ کر لیں لیکن نہیں کر رہے تو پوائنٹ اس میں صرف اتنا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ نمبر ون آپشن یہ ہے نمبر ٹو آپشن یہ ہے اور یہ ہی ہوگی تو جو کرنا کر لیں تو اب خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ پرانی تنخواہ کے پھر میں نہ ہی سمجھا انہوں نے یہ کرنا ہے کوئی خطرناک نہیں ثابت ہونہوں نے اگر انہوں نے خطرناک ثابت ہونا ہوتا تو اب تک خطرناک ثابت ہو چکے ہوتے پچیس مئی کا دن جو ہے وہ بڑا آئی اوپنر ہے اہمی فنکاری ڈرامے بازی او میں تو جناب ملک کی خاطر نہیں نہیں کر رہا میں تو اثر آپ کو ملک کی اگر فکر ہوتی تو آپ آئی ایم ایف کو خاطر لکھتے کہ وفا کے پاکستان کو یا پاکستان کو یا اس گورنمنٹ کو آپ نے پیسے نہیں دینے آپ نے جو خط کے پی کے کی گورنمنٹ سے لکھوایا وہ جو آپ کی ٹیلی فون کال پکڑی گئی شوکترین صاحب کی اچھا وہ ٹیلی فون کال جو پکڑی گئی نا وہ بھی بڑا مزیگا قصہ ہے جو شوکترین صاحب کی وہ ٹیلی فون کال کا سسٹم عمران خان صاحب نے خود لکھوایا تھا وہ جو سسٹم پرچیز کیا تھا وہ کینیڈا کی کمپنی وہ بڑی مزیگی ڈیٹیل ہے وہ میں پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا مطلب یہاں پر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کے لیے گھڑا کھوتے ہیں اس گھڑے میں آپ خود جا کے گر جاتے ہیں یہ ویٹس ایپ کال وہ کہہ رہے ہیں پریشان کہ ویٹس ایپ کال میں نے کیا تھی شوکترین صاحب کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں میں پھڑی گی حالانکہ ویٹس ایپ کال تو وہ انٹو انٹ جو انکرپٹڈ ہوتی ہے وہ تو سب سے محفوظ ہوتی ہے وہ پکڑی دی جاتی تو سر یہ عمران حان صاحب جو ہیں یہ مشینیں لے کے دیکھے گئے تھے جس کے اب ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ برا سوچو کہ کسی کا وہ اپنے ساتھ ہی ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری خطرناکی کے سارے ریکارڈ مجود ہیں خان صاحب کتنے خطرناک ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور خان صاحب کو موہ کے اوپر لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں تو جھو کرنا کر لے تو خان صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ میں پھر خطرناک ہو جانگا بار بار وی بات تو محض خان صاحب جو ہیں وہ گفتار کے غازی ہیں اور وہ گفتار کے مجاہد ہیں اور وہ گفتار گلی باتی پلوان جس کو کہتے ہیں کچھ نہیں کریں گے نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ سارے کچھ اسی پرانی طرح پہ انہوں نے کام کرنا ہے یہ لکھ لیجئے گا باقی سننے والے خان صاحب کے فین آپ کے حالد والے پھر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ خان صاحب مو چوار کٹ کے بھان گے خان صاحب اب یہ کر کے دکھائیں گے خان صاحب یہاں پہ اخروٹ رہ کے نا تینک توڑ کے دھان گے تو اور پھر جو ان کے انٹیلیکچل ان کے جو حاشیہ بردار ہیں حاشیہ نشین ہیں ان سے ذرا پوچھیں وہ خان صاحب کی پتہ نہیں کون کون سی لیڈرشپ کی پرتیں تشریحات آپ کو کھول کھول کے دکھائیں گے کہ یہ ہے لیڈر یہ ہے عالم اسلام کا لیڈر یہ یہ ہے سار جی وہ اس کی ساری عالم اسلام کی لیڈری جو ہے وہ نو اپریل سے آن وڑ جو ہے وہ ڈل رہی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے لیکن وہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے اپنی دکان داریاں ہوتی ہیں اس لیے حق سچ کی بات کہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کو اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کے شوشے اور خان صاحب کی جو رنگبازیاں ہیں وہ اسی طرح بے نکاب بھی ہوتی رہیں گی نظر بھی آتی رہیں گی لیکن ان کو نہیں آئیں گی جو نفرت کے اسیر ہیں اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں اور بھی بڑی ساری باتیں کرنی تھی سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق تو ٹائم زیادہ میں لے گیا تو وہ دوسری جو عزت راست نہیں آئی وہ کس کو راست نہیں آئی وہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسس تارک مسئول صاحب نے خات لکھ کے بتا دیا کہ کس کس کو یہاں پر عزت راست نہیں آتی تو وہ پھر اگلے کبھی اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے پھر وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ